الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلیٰ الطیبین الطاہرین وعلیٰ اصحاب الراشدین المتعدبین اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیطرت اللہ اللہ تی فطرن ناس علیہا درود و سلام و آواز بولن پڑھ لیجی السلام و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ سب پڑھ لیں السلام علیکہ ماشاءاللہ اتنا بڑا اجتماع ہے ویسے اگر پندرہ بیس بندے بھی محفل میں ہوں بازوک بیٹھے ہوں تو وہ بھی پوری محفل کا رنگ بناتے ہیں اور یہاں دوہزار بندہ بیٹھا ہو اور وہ اپنے کسی رنگ میں بیٹھے ہوں تو محفل کا رنگ نہیں بنتا جب ہم حضور کے ذکر کی محفل میں آ جاتے ہیں تو ہمارے سارے سٹیٹس ختم ہو جاتے ہیں پھر ہم حضور کے ذاکر کے طور پر محفل میں بیٹھتے ہیں ہمارا آنا ہمارا بیٹھنا اس وقت فقط رسول اللہ کے غلام کی حیثیت سے ہوتا ہے اور غلام کی زندگی کا مقصد اور مشن اپنے آقا کی ناموس اس کے نام کی حفاظت اور اپنے آقا کے ساتھ والہانہ محبت اور عقیدت ہوتا ہے اس لیے تمامی آباب محبت اور زوگ کے ساتھ حضور سیر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں نظران درود و سلام اس عقیدے سے پیش فرمائیں کہ ہمارے نبی پاک زندہ ہیں اپنی قبر میں اور ویسے بھی سارے انبیاء حیات ہوتے ہیں بڑا جرنلس ایک وصول ہے کہ شہید کو ہم سارے زندہ کہتے ہیں سارے مسلکوں والے کہتے ہیں شہید زندہ ہوتا ہے اس کی بوٹیاں اڑی ہوئی ہیں تم زندہ کہہ رہے ہو کہتے ہیں ہم کدھر کہہ رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے تو جب قرآن اس کی بوٹیاں اڑی ہوئی ہیں وہ قبر میں پڑا ہوا ہے قرآن کہتا ہے اسے مردہ کہنا تو چھوڑ اس کو مردہ خیال بھی نہیں کرنا ہے تو جو حضور کے لیے مر جائے جو نبی کے دین کے لیے قربان ہو جائے جو اسلام کی سر بلندی کے لیے جان دے دے اس کو تو مردہ سوچنا بھی منائے تو جس کے دین کے لیے مرو بھئی سوچ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں جس دین کے لیے بندہ مر رہا ہے اب سوچ کریں کہ وہ مرنے والا تو کیا ہے اسے مردہ کہنا چھوڑ مردہ سوچنا بھی منائے تو جو بانی اسلام ہے جو دین کا بانی ہے جو سید الانبیاء ہے اسے مردہ کہنا کیسے جائز ہو سکتا ہے اس لیے تمام مسلمانوں کا یہ ہمیشہ سے عقیدہ ہے کہ انبیاء زندہ ہوتے ہیں چکے بحاری شریف کی حدیث ہے بھیکی کی روایت ہے اللہ کی نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور بقاعدہ عبادت کرتے ہوئے نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور یہ جو نماز ہے یہ عمل صرف روح کا نہیں ہے روح ہے نمازیں نہیں پڑھتیں انسان کی روح معل جسد نمازیں پڑھتے ہیں تو اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے محبوب نبی ہیں اور جب نبی زندہ ہیں تو ہمارے نبی بطری کے اولا بولیے زندہ ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی تو نبی ہیں ہمارے نبی کے بالوں میں بھی رب نے اپنی یاد رکھی ہے کہ حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجل کریم سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا من آزا شعرتم من شعری فقد آزانی جس نے میرے بال کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد کی ذات کو تکلیف دی اب غور کریں کہ بال کی تکلیف کا کیا مطلب ہے اب اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اسے کاٹنا نہیں ہے کیونکہ اسے تکلیف ہوتی ہے تو اگر کاٹنا من آئے تو ان صحابہ کو کیا ہوگا جو کینچی لے کر حضور کی خدمت اتر میں آتے اور میرے نبی کی ظلف مبارکہ سے تبرک حاصل کرتے ہم یہ لفظ نہیں بولتے ہیں کہ حضور کی ظلفوں کو سوارہ کرتے تھے اوہ میرا نبی تو پہلے ہی سمرہ ہوتا تھا ہم یہاں یہ لفظ بولیں گے کہ میرے مصطفیٰ کی ظلف امبری سے حصہ پرکت لینے کے لیے اصحاب پیغمبر آتے تو اب بتائیے جب وہ ظلفوں کو کاٹتے ہیں تو کیا اس کو تکلیف ہوتی ہے اور اگر عذیت ہے تو پھر صحابہ یہ رسول کا کیا بنے گا علماء محدثین فرماتے ہیں یہاں عیزہ سے مراد یہ کاٹنا نہیں ہے عیزہ سے مراد بے عدبی ہے توجہ ہے یعی عیزہ سے کیا مراد ہے بے عدبی یعنی جس نے حضور کے بال کی بے عدبی کی اس نے حضور کی بے عدبی کی اب سوال یہ پیتا ہوتا ہے کہ حضور کا بال یہ تو بال ہے اور بال بے جان چیز ہوتی ہے تو جب بال بے جان ہے تو پھر بال کو شعور کدھر سے آ گیا توجہ ہے سب بھئی بال میں شعور کدھر سے آ گیا اور اگر شعور نہیں تو پھر عذیت عدب اور بے عدبی کی عذیت کا کیا کونسپٹ ہے یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں اور جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اس جملے پہ فوکس کرنا ہے یہ سائنس کا قانون اور اصول ہے کہ بے جان میں شعور نہیں ہوتا جو ماشاءاللہ سٹیج والے ہیں سامنے والوں کو ہمیں کتنا مجبور کروں گا ٹائم اسی میں گزر جائے گا اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو مازوک ہو کر ذرا میرے ساتھ متوجہ ہو جائے یہ جو فال ہے فال اس میں شعور کیسے کہ اس کا عدب کرو تو خوشی ہے اس کی بے عدبی کرو تو یہ عذیت ہے یہ کیوں کرو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہاں جملہ ذہن میں رکھئے آخر طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ جو بے جان چیز ہوتی ہے توجہ ہے یہ جو بے جان چیز ہوتی ہے اس بے جان چیز میں شعور نہیں ہوتا تو جناب جب نبی پاک کے بھال ہیں بے جان ہیں تو ان میں شعور کیسے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ یہ قانون نہیں ہے کہ جو بے جان ہو وہ بے شعور ہوتا ہے اس لیے یہ سائنس کا قانون تو ہو سکتا ہے کہ جو بے جان ہے وہ بے بولیے یار وہ بے شعور ہے یہ سائنس کا قانون ہے جو بے جان ہے وہ بے شعور ہے لیکن یہ دین اور اسلام کا قانون نہیں ہے کہ جو بے جان ہے وہ بے شعور ہے اس لیے کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے نبی کی یہ جو بہاری شریف ہے وہاں روایت موجود ہے کہ حضور سید عالم ایک دن خطبہ دے رہے تھے نبی مکرم سید کونین کے صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور اس سے قبل ایک تنہ ہوتا تھا خجور کا کٹا ہوا تنہ آپ اس کے ساتھ ٹیک لگاتے اور آپ گفتگو فرماتے ایک صحابی نے ایک دن دیکھا وہ گھر سے ممبر بنا کے لے آئے باد روایات میں آتا ہے باد روایات میں آتا ہے کہ وہ صحابی نہیں تھے بلکہ ایک صحابیہ تھی انہوں نے ممبر بنوا کے اپنے غلام کے آتھوں بے جا ہم اس جگڑے میں نہیں پڑھتے کہ صحابی نے بے جا یا صحابیہ نے بے جا ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ممبر رسول لایا گیا میرا نبی ممبر پہ بیٹھ گئے ادھر میرے مصطفیہ ممبر پہ جلوہ گھر ہوئے ادھر وہ جو تنا وہ جو خجور کا تنا کٹا ہوا تنا وہ جو بے جام تنا وہ جو سوکھا ہوا خوشک تنا ہے اس میں سے رونے کی آواز آئی گوہاری کے الفاظ موجود ہیں صحابہ فرماتے ہیں کہ دوری میں فل کے اندر اس طرح سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی جیسے اونٹنی کا پچھا روتا ہے نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ میرے نبی میرے مصطفیہ اپنے ممبر سے نیچے اترے اتر کے میرے نبی نے اس طنے کی اوپر ہاتھ پھیرا صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ رونے کی آواز ختم ہو گئی پھر اللہ کے نبی نے ممبر پہ بیٹھ کے اپنے صحابہ کو حقیقت آل سے باخبر فرمایا فرمایا میرے یارو روزانہ میں اس طنے کے ساتھ دیکھ لگا کر تم سے مخاطب ہوتا تھا میں خطبہ دیتا تھا آج جب میرے لیے ممبر لایا گیا میرے فراغ کے اندر یہ طنہ رونے لگ گیا میری جدائی میں یہ طنہ رونے لگ گیا حضرات توجہ ہے خوشک خجور کا طنہ رونے لگ گیا باز تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں حضور نیچے اترے حضور نے اسے کوئی بات فرمائی میرے نبی نے فرمایا میں نے اس طنے کو آفر دیئے چاہتا ہے تو یہیں تجھے ہرا کر دیتا ہو چاہتا ہے تو یہیں تجھے ہرا کر دیتا ہو اور چاہتا ہے تو تجھے یوں ہی جنت میں اگا دیتا ہو یعنی تُو کدھر ہوگے بھائی بولیے کدھر جنت میں اور اگر چاہتا ہے تو تجھے میں اپنے ریاض الجنہ میں ممبر اور اپنے حجرے کے درمیان میں دفن کر دیتا ہو کیا مطلب کہ ہمیشہ کا تعلق ہو جب بھی ہم گزریں تجھے ہمارے پاؤں کی لمس محسل سو ہمارے قطبات تلے اصحاب پیغمبر نے عرض کی یا رسول اللہ آقا پھر اس نے کس چیز کو چنا کس چیز کو مانا کیا اختیار کیا جنت میں جانا یا جاگ رہے خدا کے بات کتنی بڑی آفر ہے کہ جنت میں میں تجھے اگا دیتا ہوں تو جنتی درخت بن جائے دوسری یہ کہ یہیں پہ تیسرا یہ کہ تجھے کاٹوں اور کاٹ کے تجھے دفن کر دوں میرے نبی نے جب یہ آفر دی صحابہ نے عرض کی آقا تنہیں نے کس چیز کو قبول کیا فرمایا میرے صحابہ یہ تنائس پاک پہ راضی ہو گیا آقا مجھے کاٹے اپنے قدموں میں دفن کر مجھے آپ بتائیے مجھے ذرہ اس بات کی خبر دیجئے اس چیز کی آگائی دیجئے کہ جنت میں اگنا کس قدر بڑا کام ہے جنتی درخت ہو جانا کس قدر بڑا کام ہے اور یہاں زمین میں دفن لیکن کہا نا یہ تم اپنی عقل سے سوچ رہے ہو عاشق کی نگاہ سے دیکھ تو عاشق پتہ ہے کیا کہتا ہے اسی کو وہ منظر کھینچتے ہیں نا شاعر ہے کہ کون ہے یہ دیوانا کس کا ہے یہ دیوانا کون ہے یہ دیوانا جنت میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں جنت میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں مصطفیٰ دوریتے ہیں عاشقوں کے سینے میں مصطفیٰ دوریتے ہیں مصطفیٰ دوریتے ہیں بس ایک بات پتا چلی ایک مسئلہ باضے ہو گیا کہ اگر کسی میں جاننا بھی ہو جاننا بھی ہو اگر حضور کے جسم سے اس کا رشتہ ہو گیا ہو وہ بلا شک لکڑی کا تنا بھی ہو اس میں بھی شعور آ جاتا ہے اے لوگو اگر میرا نبی ایک لکڑی کے تنے کے ساتھ اپنا جسم لگائے اس لکڑی کے تنے میں شعور آتا ہے تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ میرے نبی کے جسم کا جو حصہ میرے نبی کے جو بالیں اُن میں اللہ نے کتنا شعور رکھا ہوگا بات آ گئی ہے تو پھر اسی بات کو تھوڑا آگے لے چلتے ہیں میرے نبی پانک شاہی بے لولاک نے فرمایا لوگو یہ جو حجرِ اسود ہے بھئی حجرِ اسود ہے حجرِ اسود جسے چومنے کے لیے راشت ہوتی ہے کیوں دیوانیوں جو جو عمرے کے لیے جاتے ہو حجرِ اسود سے پیار ہے کہ نہیں اسے لپٹنے کو دل کرتا ہے کہ نہیں اسے چومنے کو دل کرتا ہے کہ نہیں کبھی کھڑے ہو کر بیٹھ کر لیٹھ کر کبھی کسی جگہ مسجد میں گھر میں بزار میں گاڑی میں کبھی کسی پارک میں بیٹھ کے سوچا ہے کہ یار ایک پتھر سے میرا کیا رشتہ تو آپ آجے ہیں اپنے مولانا صاحب کے پاس مولانا یہ جریسود ہمیں بڑا چنکہ لگتا ہے اسی ہمارا کیا رشتہ ہے تو مولانا فوراں کہیں گے رے تیرا رشتہ بہت ہے کیا میرے اور تیرے نبی نے اس کو چوما ہے بھائی توجہ یہ سب کی میرے تیرے اس جگہ کو فیل کر دے میرے نبی کے لب لگے ہر مومن اس سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہے بتاؤ اور جسے میرے نبی نے پتھر کو چوم لیا وہ پتھر اتنا پیارا ہے تو جس حسین کو اپنی زبان چساتے رہے اپنے سینے پہ سلاتے رہے ان کی گردن کو چومتے رہے جو میرے مصطفیٰ کی بوساکہ ہے جن کا پیار میں نے کسی جگہ بھی عدیس میں نہیں پڑا کہ حضور نے یہ حکم دیا ہو کہ حجر حصوت سے پیار کرو حضور نے یہ حکم دیا ہو کہ حجر حصوت سے عشق کرو حالانکہ حضور نے حسین کے لئے حکم دیا اور حکم بھی بڑا عجیب دیا عجیب و غریب حکمے لوگو توجہ کرنا میں کہتا ہوں کہ جس نے نماز پڑھنی ہے اسے چاہیے کہ وضو کرے جس نے نماز پڑھنی ہے اسے چاہیے وضو کرے تو اس کا کیا مطلب ہے نماز پڑھ کے وضو کرے بھائیار اتنی گلتے دردہ سو ماہ جسے نماز پڑھنیوں سے چاہیے وضو کرے جس نے نماز پڑھنیوں سے چاہیے کپڑے پاک رکھے تو اس کا کیا مطلب ہے پہلے کپڑے پاک پھر نماز پہلے وضو پھر نماز تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا من احبنی فلیو حبہ حازین جو چاہتا ہے کہ مجھ سے عشق کرے وہ پہلے میرے حسن اور حسین سے پیار یہ تو بات زہلن اور زمنن بیچ میں آگئی نا وہ الگ بات ہے کہ عجیب و غریب ان مسلمانوں کا لہجہ ہو گیا ہے مدینہ کی مٹی کو چومیں گے چاٹیں گے آنکھوں میں سرمے میں ڈال کے آنکھوں میں لگائیں گے او جی حضور کی گلیوں کی مٹی ہے او جی ممکن ہے کہ کوئی ذرہ ایسا بھی ہو جس ذرہ نے حضور کے قدم چومیں ہو اس ذرہ سے کہیں یہ ذروں کا کونیکشن ہو یعنی یقین نہیں ہے پر ایک احتمال کی وجہ سے ان ذراتِ خان کو اپنی آنکھ کا سرمہ بنانے کو تو سعادت سمجھتا ہے اے اہلِ امان دھرہ غور کریں اگر مدینہ کی مٹی میں مدینہ کی خان میں اتنا کمال ہے کہ تو اسے آنکھ کا سرمہ بنانے کو سعادت سمجھتا ہے تو جن کی لگوں میں میرے نبی کا خون ہے ان کی کتنی عزت نہیں اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں بات آگے پڑھ رہی ہے میرے نبی نے فرمایا یہ جو حجرِ اسود ہے قیامت مالے دن لہو عینان لہو عینان بصیرتان وفی روایتن یم سرو میں قیامت مالے دن یہ حجرِ اسود پتھر نہیں ہوگا اس کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے یہ دیکھے گا وَلَهُ لِسَانُ الْيَمْتِكُ بِهِ اور اس کو رب زبان دے گا یہ زبان سے بولے گا وَيَشْحَدُ بِحَقٍ مَنِسْتَلَمَهُ خدا کے لئے توجہ کرنا آج ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم ذکرِ نبی کرتے ہیں تو نبی کو پتا ہے ذکرِ صحابہ کرتے ہیں تو صحابہ کو پتا ہے ذکرِ آلِ بیت کرتے ہیں تو آلِ بیت کو حضور کے میلات کے چھنڈا لگاتے ہیں تو پھر حضور کو پتا ہے اس پر فوراں ہماری طرف بدعقیدگی کے فتموں کے تیر چلتے ہیں کہ بھئی یہ تو اللہ کی شان ہے یہ نبی کو کیسے بتا ارے دین کو گہرائی میں جا کے پڑھ تجھے پتا چلے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وَشَشْحَدُ بِحَقٍ مَنِسْتَلَمَهُ جس نے زندگی میں اس حجرِ اسود کا استعلام کیا ہوگا قیامت والے دن اللہ کے دربار میں یہ کھڑا ہو جائے گا کہے گا مانکہ انہیں منوچوں میں ہیں اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ حدیثِ صحیح ہے اور حدیثِ صحیح پر ہر مسلمان کا ایمان حدیثِ صحیح کے سامنے ہر مسلمان کا سر جھگا ہوا تو جب حدیث میں موجود ہے کہ جب حجرِ اسود کو چومو کتنی طرح چومتے ہو بولو کتنی طرح چومتے ہو صرف مو لگا کے ہی نہیں چوما جاتا حجرِ اسود کا استعلام چار طرح ہوتا ہے مو لگا کر ہاتھ لگا کر ہاتھوں کو چوم چھڑی لگا کر چھڑی کو چوم اور یہ بھی نہ ہو سکے اس کے سامنے یوں کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم جسے آپ انگلیش میں فلائنگ کس کہتے ہو اسے فلائنگ کس کرو میرا نبی کہتا ہے تم فلائنگ کس کرو اسے پھر بھی پتہ ہوتے کس نے مجھے کس بھی آئے یار یہ جتنے بات ہو اگر بیٹھے ہو سبحان اللہ کی آباد آجا اوہ بھائی کس کی بات کر رہا ہوں میں یہ میں حجرِ اصبت کی بات کر رہا ہوں جسے کبھی میرے حضور نے لب لگائے تھے تو جو ہے پتھر پتھر جنت کا پتھر جنت کا پتھر وہ کتنی بڑی جنت ہے جنت کا ایک بٹا زمین پہ آگیا وہ بٹا حضور نے چوما حضرت عمر ایک دن سامنے گئے فرمائے اے لولا ما قبلتو کا لولا قبلتا رسول اللہ اے حجرِ اسود میں تجھے کبھی نہ مو لگاتا کبھی نہ چومتا اگر تجھے میرے مصطفیٰ نے بوسانہ دیا ہو اِنَّقَلَا تَنْفَا وَلَا قَدُرُ اے سنے ہو اے کئی مولوی اتنی بھی گھل پڑ دینے اگلی گھل نہیں دستے نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے بس کہتے ہیں دیکھو عمر نے بھی بتا دیا پتھر نفع نقصان نہیں دیتے مولا علی پاک علی پاک کا نام آئے مومن کے چہرے پہ خوشی کی قفیت آنی چاہیے اس لیے کہ نام علی پہ مسکراب پڑنا نام علی پہ خوشی کا اظہار کرنا یہی ایمان اور حلالی بھی پاک کی دلیل ہے یہ کئی لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی علی علی کرو کہتے ہیں شیعے ہو گئے ہو اور بھائی شیعوں کا اپنا مسلک ہے ہمارا اپنا مسلک ہے اے تم کیا علی علی کرتے ہو کیا شیعے ہو گئے ہو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں کوئی وابیوں کی وجہ سے نہیں پڑھتے ہیں ہم داڑی رکھتے ہیں کوئی وابیوں کی وجہ سے نہیں رکھتے ہیں ہم داڑی اللہ رسول کی وجہ سے رکھتے ہیں نماز اللہ رسول کی وجہ سے پڑھتے ہیں علی علی شیعوں کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں حضور کی وجہ سے کرتے ہیں اور یہاں میں ایک جملاز کرنے لگاؤں یہ بھی فوراں ایک نیچر قدرتی بات ہے سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ باقی صحابہ بھی ہیں صحابہ میں اب بڑا بندہ ہے ابو بکر شدید خلیفہ اول خلیفہ راشد ہے اور خلیفہ بلا فصل ہیں افضل ہیں تمام صحابہ میں ان کا اتنا نام اور نعرہ نہیں ہوتا جتنا علی کو ہوتے وجہ کیا ہے میں کہتا ہوں وجہ مجھ سے نہیں پوچھ میں روایت سناتا ہوں صحابہ سے سوال کرنا میرے نبی کے صحابہ خود فرماتے ہیں مَا قُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ اِلَّا بِبُغْضِهِمْ عَلِيَّ ہم اپنی محفلوں میں منافقوں کی پہچان علی کے ذکر سے کیا کرتے تھے اب آگے بڑھئے تو آگے ہیں انا عام صحابہ ان میں ایک بڑا سے اپی ہے نام ہے عمر بن خطاب سب پڑھ لیجئے رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت عمر بن خطاب آپ سے سوال ہوا اِنَّا قَدْتَسْنَا شَيْنْ بِعَلِيَّ مَا تَسْنَا بِعَحَدٍ بِنْ رَسُولُ اَسْحَابِ رَسُولِ اللَّهُ اے عمر صحابہ کے معاملے میں آپ کا رویہ اور ہے علی کے معاملے میں رویہ اور ہے اسٹیج پہ گیا رمیربانی کرنا جی آگئے ہوتے ہونے کچھ کمائی کر کے جاؤ سبحان اللہ دیئے بات آؤ اے علی اے عمر آپ علی کے ساتھ جو رویہ رکھتے ہیں یہ اور صحابیوں کے ساتھ نہیں ہے جتنا پروٹوکول علی کا ہے اتنا اوروں کا نہیں ہے جتنا ذکر علی کا ہے اتنا اوروں کا نہیں ہے جتنا پیار علی کا ہے اتنا اوروں کا نہیں ہے حضرت عمر نے ڈینائے نہیں کیا کہ نہیں نہیں تمہیں غلط محسوس ہوا میں تو سب سے ایک جیسا پیار کرتا ہوں نہ حضرت عمر نے فرمایا ہاں ذکر زیادہ علی کا محبت زیادہ علی کی چاہت زیادہ علی کی پروٹکول زیادہ علی کا کیوں؟ لیندہو مولایا کیونکہ نبی نے اسے میرا مولا بنایا من کمت مولا فا علی یا مولا و علی میرا مولا ہے اے آئیاں لگ دائے او جی امران حارم دی پارٹی دے پانی ساتھ چھلے چھلے او جوان جاتا پٹاکے پٹوخے او جناب آکا او لکھان دے مجھ میں جاکے پندرہ وید نچتے کدنے اینج لگنا یہ بس انہ دائیت زیادہ لیڈرنال تعلقے جنہیں دیو پتے ہو تو اٹھا کوئی ہی مولا لینال رشتہ تو جس جس دہ رشتہ ہے تو لیڈر آستے نچنے بھی ہو کدنے بھی ہو تو اٹھیاں پیڑ دے پانچ پانچ سو گل آن کٹنے ہو تو اٹھے کھڑ لے اس ویلے لوڈ سپیکر تو اٹھتے ہوں ذرا جی گل ہوئے سیاستہ پچھے تو سی کدنے نچنے ہو تو جس ویلے دین دی گل آوے نبی دے نعرہ دی گل آوے علی کے پیار کے اظہار کی بات آئے اس وقت آپ کو سٹیٹس پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں جاؤ سوارے آپ جیڑا جیڑا لا لیئے اچھا کے مارے نعرہ نعرہ ہے ہیدری لگاؤ سزا ہیدر باپ دور نکل گئی میں آگ کر رہا تھا مولا ایک نائناک کھڑے تھے آپ نے فرمایا لا اے ہون جڑا ہوں لیں بولیں پھر انہا لیلہ پڑھاں گا میں لا ویشا امیر المؤمنین لا ویشا امیر المؤمنین علی حضرت عمر سے فرماتے ہیں نہیں نہیں امیر المؤمنین اینج دیگل نہیں اصل بات یہ ہے انہو ینفا ویدر یہ حجرِ اسود نفع بھی دے گا نقصان بھی دے گا جس کے حق میں یہ گوائی دے گا اسے نفع ہے جس کے خلاف گوائی دے گا نقصان ہے سب ادھر بیٹھے ہو دماغ کو لے کر تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایک حجرِ اسود لاکھوں لوگ ایک دن میں اسے فلائیں کس کرتے ہیں نبی کی عدیث بتا رہیے یہ سب کو پہچانتا ہے شکلیں بھی پہچانتا ہے ہاں سب بھی پہچانتا ہے نہ سب بھی پہچانتا ہے لیکن ہے کہ خدا کا واسطہ میرا نقطہ آنے لگا ہے ہے کیا جنت کا پتھر بسم اللہ اے کیا جنت کا پتھر تو جو جنت کا پتھر ہے جنت کا پتھر جسے میرے نبی کے لاب لگ گئے میرے نبی نے چوم لیا وہ تو اس قدر باشعور ہے کہ عربوں خربوں کو قیامت والے دن پہچانے کا بھی یہ بھی پتا ہے کس نے مجھے فلائیں گے کس کیے لاکھوں کے مجمع میں اور اگلا جمعہ کس نیت سے کی ہے اب میں دیکھوں گا کہ آپ لوگ اس کا کتنا رسپانس دیتے ہیں رک کر ٹھہر کر میرا جملہ پلے باندھو اگر پتھر جانتا ہے مجھے کس نے فلائیں گے کس کی کس نیت سے کی اور یہ ہے کیا جنت کا بڑا اور جنت کے پتھر کو پتا ہے کون مجھے ہوا میں کس کر رہا ہے جنت کے مالکوں کو نہیں پتا کون چندے لگا رہا ہے میرے بھائی منیر گوشی نیتوں کو خدا جامتا ہے زاہد قریشی سائد اور جتنے بھی دیگر میرے مصطفیٰ کے غلاب محافظ مینہ منعقد کرتے ہو حافظ بلفراز صاحب حنیب صاحب یہاں جتنے علماء مشاہد جو جو بیٹھے ہو میں انہیں آج ہمارے بھائی جناب زاہد صاحب اور دیگر زبیر صاحب جو جو یہاں مجھے سب کے اسماع ذہن میں نہیں ہے میں جملاز کر رہا ہوں جتنے بھی بیٹھے ہو جو میلاد مصطفیٰ کی میں فیلم منعقد کرتے ہو وہ آج جھوم کے جاؤ اگر بڑیاں نو پتا ہے کہ کونڈ ساڑے در ہاتھ چک گے کس کر رہے ہیں دیکھ کائنات دے رب دے یار نو نہیں پتا کونڈ ساڑے بستے کھلیاں سے جا کے بیٹھو اسی لیے ہم حضور کے میلاد کے جشن کی جو دعوت دیتے ہیں وہ صرف جد لوگوں کو نہیں ہماری دعوت پڑے دور تک ہوتی ہے اور ہم تو یوں کہتے ہیں کہ فلک کے نظارو زمین کی بہارو سب خوشیاں مناو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یار کتنا بڑا اشتما ہے آئے آئے اور میں یہ جملہ جو میں چھوڑتا نہیں ہوں میں اس جملے کو میں نے پورے اس میلاد شریف میں پچھلے میلاد میں یاد ہوگا آپ کو ایک میں نے بتایا تھا کہ ابو بکر نے کتنی بار میلاد کیا اس بار ہی نیا جملہ رہا اور وہ کیا ہے اسلام کی تیسری یہ ماشاءاللہ رونہ کا سٹیج بڑے بڑے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں ان کا پالا روز ہی پڑتا ہے ہر قسم کے لوگوں سے اور اگر اور پالا نہ پڑے تو یہ شیطان کے ذریعے پڑتا ہی ہے یہ کالا شیطان پوسٹ آگے یہ اسلام میں عید ملاد النبی اسلام کی تیسری عید کس نے بنائی کہاں سے آگئی اگر عید ہے تو اس کی نماز کی ارکاتیں کتنی پڑتے ہو یار گالتے صحیح کتنی جگل صحیح ہے کہ اسلام میں یہ تیسری عید نہیں کہ اسلام میں یہ تیسری عید نہیں ہے یہ غلط کائے جس نے بھی کائے وہ پاگلے جو کہتے ہیں کہ یہ اسلام کی تیسری عید ہے ہم نبی کے غلام اسے تیسری عید نہیں پہلی عید مانتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عید ملاد النبی نہ ہوتی یہ عید الفضر عید العدہ یہ بات کے سودے ہیں یہ بات کے معاملے ہیں یہ سب صدقہ عید ملاد النبی کا بولیے یار مل کے بولے یہ سب صدقہ عید ملاد النبی کا اور یہ بات درست ہے کہ اس کی نماز نہیں ہے کیونکہ اگر نماز کی پپندی ہوتی تو پھر نماز بالغوں نہیں پڑھنی تھی نماز سمجھ رہے ہو مردوں نہیں پڑھنی تھی مردوں میں سے بھی مسافر وہ ایسے ہی فارغ ہو گئے اور جو دیات والے ہیں ان کے لئے عید ہے نہیں ہے پھر شہر والے چند لوگ ہی ہوتے جو نماز پڑھتے نماز عید ملاد النبی آٹھ بجے ادا کی جائے گی اتنا بڑا شہر اور گاؤں اور اس میں عید پڑھنے والے چند سو ہیں اکھے جی بچے کے تھیں اکھے بچے دی عید نہیں کڑیاں کے تھیں اکھے کڑیاں دی نہیں فرمایاں شیئے دی نماز نہیں رکھ دے تانجے پتا چلے اے چند لوگاں دی عید نہیں اے ہر مومن دی عید ہے اے کڑیاں دی بھی عید ہے اے بچیاں دی بھی عید ہے اے بڑیاں دی بھی عید ہے اے بیمارہ دی بھی عید ہے اے تندرستہ دی بھی عید ہے اے مصافرہ دی بھی عید ہے اے مقیمہ دی بھی عید ہے اے ہر نبی دے غلام دی اور اللہ کی قسم کائنات کے اندر ہر بندے کو اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا انسان تصور کرے تو بارہ ربی اللہ وال کو وہ خوشی بندے کو ملتی ہے کہ اتنی خوشی کہیں اور نہیں ہوتی یعنی میں آپ کو اپنی کیفیت بتاتا ہوں ہمارے اوپر اس دن ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ کہندہ ہے کہ خوشی اس کی وجہ کہ میں نے ایک جملہ اس دن آپ کے ماشاءاللہ دروالے میں بھی بیان کیا تھا ادھر بھی بیان کر دیتا ہوں امام زربونی کے حوالے سے صاحب صبل الہدہ ورشاہ امام سالحی شامی آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت فقہا اور جو باقی اشاق ہیں ان میں مہدیسین میں آپس میں تھوڑا اختلاف ہو گیا کیونکہ جو عاشقین اور مہدیسین تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی حضور کی ولادت کی خوشی میں اپنے بچے کے ولی میں سے زیادہ خرچہ کرنا چاہیے یہ سوال کا جواب ہے مستر منیر آحمد گوشی صاحب یہ اس سوال کا جواب ہے جو کل آپ سے لوگ کریں اتنے خرچے کرنے ہوں یہ غریبہ نہیں بچے نہیں شادی کرائی چھوڑو پر احرانگی یہ ہے کہ ساریاں گلنا یاد ملاد موقعتیں آتے ہیں بیوہ کے دپٹے بھی ملاد کے مہینے میں یاد آتے ہیں ہر چیز کا تو یاد آنی ہے جدو نبید عاشق حضور کے ملاد کی خوشی میں جشن مناتے ہیں اس وقت یاد آتا ہے اتنے پیسوں سے تو جتنے تم نے چندے لگائے ہوئے ہیں اتنے پیسوں سے تو کئی بیوہ عورتوں کے سر پر دپٹا آتا تہجڑے تساں اے اپنے سیاسی چندے لائے ہوں دے ہیں چاہو قسم لکھاں کروڑیں تھے کئی بیٹھے ہو تسی میں ناں کے ندہ کہنگ ناں میرا پریں پائی پرابلنگ میں سارے ہنس یاد نامہ پتہ ہے آج فلانے سیاستان دی ہم آیت وچ فلانے پاپیراں پانچ لکھنے بینور بڑھوائے پڑھوانے ہو کے نہیں دسان لکھنے گھوڑ لوائے اُتھے کدھے کسی ہیں یاد نہیں آیا کہ وہ آکے آنکھان حضرت یہ دس بورڈ کام کرتے ہیں اتنے یہ بیوہ کی بچی کی شادی کروا دیں انہوں نے دماغہ میں چکیڑے اسے بیلے چھلکنے جس بیلے میرے نبی دے میلاد جشن شروعاتا یاد رکھو جشنے میلاد نبی کے نام پر کسی غیر شریح حرکت کی کوئی اجازت نہیں ہے ہماری طرف کئی دفعہ یہ ویڈیو آتی ہیں کہ کڑیاں ناچ رہی ہیں آکھے جی پچھے بینر لگے جنامیز میلاد نبی کا ڈھولڈ مکہ ہو رہا ہے اور بریک ڈانس ہو رہا ہے کہتے ہیں جی لو جی میلاد تک ہو میں نے ایک آل دس مسیحیتیوں میں یہ پٹھیاں کما دیا ویڈیو نہیں آ لیا تبلیغ کے چلے کے لیے جانے والے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی چیزیں ظاہر نہیں آتی مجھے کہو گے تمہیں ابھی آپ کو ریکارڈ میرے پاس ان چیزوں کو ہوتا ہے میں آپ کو بیسیوں چیزیں دکھا سکتا ہوں کہ فلان تبلیغ کے چلے میں یہ ہو گیا فلان جگہ یہ ہو گیا کہ اب لبرل کھڑے ہوں اور کہیں کہ چلہ لگانا حرام مسجد میں جانا منانا مسجد بڑھانی جائز نہیں کیوں مسجد میں یہ ہوتا ہے انہیں یہی کہا جائے گا کروڑوں میں سے اگر کسی ایک دو نے ایسا کیا تو وہ کروڑوں کے اوپر تم قدغن نہیں لگا سکتے اسی طرح ہم کہتے ہیں ہر وہ کام جو میلاد کے علاوہ ناجائز ہے وہ میلاد میں بھی ناجائز ہے سمحان اللہ کی آواز آئے گا رسمانس دیا کرونا ہر وہ گندہ کام چاہے وہ گھر میں ناجائز ہے تو ناجائز مسجد میں ناجائز بازار میں ناجائز اسی طرح میلاد میں بھی ناجائز ہے لیکن لاکھوں جگہ کروڑوں جگہ جہاں میرے نبی پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے میرے نبی کے اوصاف حمیرہ کا بیان ہوتا ہے میرے حضور کی محبت کی بات ہوتی ہے وہ تمہیں نظر کیوں نہیں آتا لہذا ہم یہ بات مازے کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی غلط کام جو میلاد مصنفہ کی عنوان کے تحت کیا جائے وہ ویسے بھی غلط ہوتا ہے اور اس عنوان کے تحت دبل غلط ہوتا ہے ہم اس میلاد کے قائل ہیں کہ بعد اب باملازہ حضور کا ذکر سنا جا رہا ہے ناتھانی ہوئی ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا کھانا ہوگا اور یہ ولیمے کے طور پر ہوگا اور حضرت شاہ عبدالعاق مدد سے دلوی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سے مومنوں اور مسلمانوں کا یہ طریقہ چلا رہا ہے کہ وہ نبی کے میلاد کے مہینے میں جشن ولادت مصمدی کی وجہ سے وہ خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے محفل منقد کرتے ہیں اور اس طرح کھانے پکاتے ہیں جیسے بچوں کے ولیمے پر کھانے پکا لاتے ہیں میں بات کو مکمل کروں صاحبِ صُبَلُ الْعُدَا وَرْرِشَاد وہ لکنے کے فتوہ بھئی معدسین نے اور عاشقوں نے کیا شروع کر دیا کھانے پکانے ولیمے کے تیت سجا سجو کر نبی کا میلاد کرنے لگے بحث شروع ہو گئی کچھ فقاغانے ان کھانوں سے کھانے پکانے سے ولیمے کسی خوشی کرنے سے منع کر دیا اور جو دوسرے عاشق تھے وہ لگے رہے ایک بحث شروع ہو گئی امامِ ضرونی کو میرے نبی کی خواہب میں زیارت نصیب ہوئی مسئلہ جاری اور ساری تھا نبی کی خدمت میں ارض کی یا رسول اللہ آقا ہم آپ کے میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں بعض فقاہ اس کے خلاف فتوہ دیتے ہیں یا نبی اللہ آپ بتائیے اس میں آپ کیا کہتے ہیں تو میرے نبی نے جو جواب دیا وہ سنیے میری آقا نے فرمایا من پر اپنا فرحنا بھی او میرے غلاب جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس پر خوش ہو جاتے ہیں بڑا آسان سفل سفل ہے جو ہم پہ خوش ہوتا ہے ہم اس پہ خوش ہو جاتے ہیں اور یاد رکھو ہم مسلمانوں کی غمی اور خوشی یہ تابع ہے حضور کی ذات کے جس بات پہ میرا نبی دکھیا اس بات پہ ہم غم زدہ جس چیز پہ میرا رب خوش میرا رب راضی میرا نبی خوش میرا نبی راضی اس چیز پہ ہم خوش کل ایک پوشٹ نے مجھے جھلوڑ کے رکھ دی ہے ایک گنگا سا بچہ وہ بول نہیں سکتا تھا اس نے ہاتھ میں ایک بینر پکڑا ہوا ہے اور دس مورم کو روڈ پہ کھڑا اور اس چھوٹے سے کتبے پہ بینر پہ لکھا ہے آج کے دن نبی کی آل کٹیے کربلا میں اگر یہ خوشی کا موقع ہے تو آؤ سب مل کے خوشیاں منائیں اور اگر یہ غم کا موقع ہے تو پھر آؤ مسلکوں کے چکر سے نکلو اگر حضور سے رشتے تو پھر اس پر غم کا اظہار کرے اسی طرح ہم یہی سوال پوچھتے ہیں ربیو لول شریف کے مہینے میں حضور تشریف لائے یہ موقع غم کا ہے یا خوشی کا اگر تو غم کا ہے تو آؤ پھر سارے مل کے ماتم کریں اور اگر تم بھی مانتے ہو کہ نہیں حضور آئے تو جگ سارے جگ مکائے حضور آئے کائنات روشن ہوئی تو پھر آؤ اس میں مسلکوں کے چکر سے نکلو اگر حضور کا تعلق ہے حضور سے رشتہ ہے تو پھر سارے یہ اعلان کر کے کہیں کہ مومنوں خوشیاں مناؤ کملی وعدہ آ گیا بولو مومنوں خوشیاں مناؤ کملی وعدہ آ گیا رب سلم پر گناو کملی وعدہ آ گیا مومنوں خوشیاں مناؤ کملی وعدہ آ گیا اور صرف مومنوں کے ہی دعوت نہیں ہے ہم تھوڑا آگے بڑھ کے دعوت دیکھے کہتے ہیں کہ فلک کے نظارو زمین کی بہارو سب خوشیاں مناؤ مومنوں خوشیاں مناؤ کملی وعدہ آ گیا مومنوں خوشیاں مناؤ سروں کو جھکاؤ تو میں بات حیات النبی سے شروع کی تھی ابھی بس یہی تقریر سمجھیں تو میرے نبی کے بال بھی زندہ بھئی سبانہ اللہ کی آواز آتی رہے میرے نبی کے بال میں بھی حیات میرے مصطفیٰ کی ذات بھی کامل زندگی سے زندہ اور میرے نبی کو معلوم ہے کون کہاں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے کیونکہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی تشریف رکھیں میرے نبی محترم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل حیات کے ساتھ زندہ ہیں اور اگلا جملہ یہ بھی ذہن میں رکھیں ہم مال سنت و جماعت یہ میلاد کے لیے کوئی خاص قسم کا سٹائل نہیں ہے کہ بس جناب کوئی سٹیج سٹیج ہو کوئی سپیکر شپیکر ہو تو میلاد ہوتا ہے نہیں ہمارے نظریے کے مطابق دس بندے بیٹھے ہوں حضور کا ذکر کر رہے ہوں وہ بھی میلاد ہی ہوتا ہے اور کمال یہ ہے کہ آغاز میں یہ جو میلاد ہوا جو سابہ نے کیا وہ تو اسی قسم کا تھا عجیب و غریب سوال ہوتے ہیں کیا سابہ نے چھنڈیاں لگائیں کیا سابہ نے سپیکر لگائیں انہوں نے بندہ پوچھے بندے دیو پتر انتظامی چیزیں انہنا حقیقت نلکے تا لگائیں یہ سب تم انتظامی انسٹرومنٹس ہیں انہوں نے بندہ جناب فضو دے وے آکے تائلہ علی مسیطی نماز پڑھنی منہ کلینہ تے پڑھنی منہ اوئی چکڑ علی مسیطی پڑھو کیونکہ سابہ نے کلینوں پہ پڑھی تو ہر بندہ کہے گا یار پاگل نہ بنو یہ سب انتظامی چیزیں ہیں اصل کام ہے نماز پڑھنے اسی طرح اصل چیزیں حضور کا ذکر کرنا حضور کی ولادت عباس عادت کی خوشیاں منانا آئے آئے سابہ کبھی نہ کبھی کبھی بڑا چیز دل کرتا دے ایک دن حضور کے صحبی ہیں نبی پاک کے چچا بھی لگتے ہیں اور یہ ایک حضور کے سامنے آکے ارز کی حضور میں تانوں ایک گال دساں پھر میں چاچا جی دسو سرکار مدینہ سرور اکونو مقان صلی اللہ علیہ وسلم سامن کسابی بھی ہیں اور چچا بھی ہیں کہتے ہیں میں نے آپ کی نبوت کی نشانیاں اس وقت دیکھ لی تھی رہے تو امارت نبوت کا وانت فل مات رہے تو کتشیرو بسویکل الکمر اداشر تیلیل مالا جب آپ ابھی پنگوڑے میں لیٹے ہوئے تھے نا میں اس وقت جان گیا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں چچا بھو کیسے فرما میں آپ کو دیکھ رہا تھا آپ جدر جدر انگلی لے رہتے تھے چاند ادھر ادھر ہو جاتا اور مجھے پتہ ہے کہ یہ انگلیوں کے اشاروں پہ عالم بالا کی چیزوں کا حکم تسلیم کرنا یہ تب ہی ہوتا ہے کہ جب اشارہ کرنے والا اور حکم دینے والا نبی ہو اچھا نا بڑی پیار پیار کی باتیں ہوتی ہیں تو یہی چچیں ایک دن کھڑے ہو کر کہتے ہیں آقا آئے کیا کمال ہے آقا میں تو اڈی نات نہ پڑھا اچھا کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں اردو میں وہ چاس نہیں آتا جو پنجابی میں آتا ہے یا نبی اللہ میں تو اڈی نات نہ پڑھا میرے نبی نے فرمایا کل لا يفدد اللہ فاقا چلو چچا پڑو جس موں سے مجھ میں نات پڑو کہ کبھی اللہ اس موں کو رسوا نہیں کرے گا ایسے واسطے سے آنے ہیں رسوای کو لو بچنے دا طریقہ ہے نہیں کہ وزیرہ مشیرہ دے جا کے دروازے دے چمچے چیریاں کرو ایس پینڈی ایس پینڈو سلوٹا مارو جرنلہ کرنلہ دی جناب تابداریاں کرو رب دی قسم چک کے کہنا جڑا حضور تو ہو جانا ہے دنیا ہو دی ہو جانا ہے افسوس تو یہ کہ ہم نے صرف مادیت کی طرف ہی تیان دیا ہوئے حقیقت کو کبھی چھوہ بھی نہیں پیر مہر علی شاہ صاحب سوان اللہ دی عوضہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے پاس انگریز ڈی سی اس وقت کا جو انگریز کی طور ہوتی تھی اس کی چٹ گئی رکھا گیا گورا انگریز سپاہی گیا ڈی سی صاحب نے آپ کو راولپنڈی میں طلب فرمایا ہے کدھر تکیوں اے کیا ہے یہ چٹھی ہے آپ نماز اور بزائف کر رہے تھے آپ آئیں گا آپ نے فرمایا ٹائم ملا تو فیرہ ہوں گا کیا مطلب ڈی سی صاحب کا آڑ رہے اور آپ پہ پبند ہے آپ نے فرمایا میں اللہ اور نبی کا پبند ہوں اتی اللہ و اتی الرسول و اولی لمر منکم تو اڈا درجت رہی ہے اللہ رسول کو لفا رہا ہوں گے پھر تو اڈے لے پاسے پیر صاحب کے خلاف جناب تحریک شروع ہو گئی یہ کام مخالفین بھی کافی تھے انہوں نے کہا چلو بھئی مہر علی کو یہاں ملک بدر کرو شہر بدر کر دو مریدین بڑے پریشان ایک دن غازی صاحب گئے انہوں نے جا کر کہا حضور آج بڑے رولے پڑے ہوئے ہیں فیصلے ہو رہے ہیں ڈی سی آفس میں کہ آپ کو شہر بدر کر دیا جائے گا آپ پڑے اتمنان سے پیچھے مڑ کے دیکھا فرمایا غازی انہ گلنو چھٹ دے فیصلے ہو گئے ہیں اصلا بس طرح گول نہیں کسی اور ہی بس طرح گول کرنا ہے پھر دنیا نے دیکھا مہر علی آج بھی بادشاہ بن گے اسلام آباد میں لیٹا ہوا ہے اور انگریز کتا یہاں سے بھوریا بس طرح گول کر کے کب کا جا چکا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے میرے علی شاہ آپ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب دکھ نبی کے عشقی اٹھاؤ گے تو بڑا کام بنے گا تو پھر کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ دکھ آئے سکھ باگ گئے سب ایش مٹا سارا چین پیا تن من دھن سب تجھ پر واروں اے وارتیوں کو نین پیا وہ سلِ اللہ کیا شاننے ہیں وہ سلِ اللہ کیا شاننے ہیں لامسلو کا فتہ رین پیا اتنا شہر بڑے بڑے علماء پڑھ دینے پر آخری کلام چھڑ دینے وہ کیے کہیں دینے کہ مہرِ علیہ حُبِ نبی مہرِ علیہ حُبِ نبی حُبِ نبی مہرِ علی لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مہرِ نبیان عید مسلمان کی عزت کا سب سے بڑا رکھوالا اللہِ اللہ کی بہت نبی ہے اور اس کے بعد میرے مولا علی نے فرمایا جس نے ہمہرِ بیعت سے پیار کیا ہم نے اس کے پیار کو قبول کر لیا وہ یقین کر لے ہم اس کی عزتوں کے محافظ بن گئے ہیں لا يفضل اللہ فاقہ حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ نے کیا فرمایا میں ناعت پڑھوں یا رسول اللہ تو حضور نے pensar پڑھئے اللہ آپ کا مو کبھی رسوانہ نہیں کرے گا اب پھر حضرتِ عباس بن عبد المطلب کھڑے ہوئے اُنہا نبی تو گالی شروع نہیں کی تھی چلی گیا سالان تو بات اُنہا گالی شروع کی تھی آدم علیہ السلام دو رہا انہوں نے لکھا انہوں نے پڑھا کہ یا رسول اللہ تو سیدھے عدو میں سے ہو جدنوں آدم بھی کوئی نہیں سن دسو یاد پھر حضور کسی نے اتھون دیا حضرت عبداللہ تک پاک باپا تو پاک ماما دیا رحمہ نہیں منتقل ہو کے آئے پر حضور چھتے چھتے گئے ہو نہ رنگ ہی لا کے آئے آپ ابراہیم کی پشت میں تھے جب انہیں آگ میں ڈالا گیا یا رسول اللہ آگ ابراہیم پہ تھنڈی ہو گئی اور یہ آگ ابراہیم کو کیوں کر جلاتی آپ کا نور ان کی پشت میں تھا زمانہ لگی یہ بات آیا اختتامی چند چیزیں ہیں اور میری تقریر کمپلیٹ ہو رہی ہے نیہان رکھئے اور یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھئے یہ دنیا اور مادیت کوئی چیز نہیں ہے سوکیہ کی نظر میں ایک ادھے جوس علی ریڈی کھڑے ہو یا گنے علی جوس وہ کہتے ہیں کہ او جڑوں دینا گنہ بیلنچے پان دینے تیر جوس چھو سارا کچھ دیکھ جی ویش پچھے دوئی سیڑ تو کی نکل دے تھوگ پھر تو انہوں پتہ ہے کہ اس پھوگ ہوتے ایک مخلوق بیٹھی ہوتی مکھیاں تربوڑیاں ایڈڈہار اے ساری چیزوں تھے بیٹھی ہوتی سوفیاء کہتے ہیں اے ہی نظر دنیا داراں دیئے وہ مادیت کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں حالانکہ ان کو پتہ نہیں مادیت کچھ نہیں اس کی مثال وہ پھوگ دیئے اصل چیز تھے او جڑی کوئی پی بیٹھے دے دکار بھی نہیں اس لیے مولا کائنات مولا علی پاک فرمایا کرتے تھے اے دنیا ہم نے تجھے تین تلہاکیں ایک بندہ ایک دفعہ کہے امام کوفے میں امام حسن مشتباہ کا لنگر چل رہا ہے پیٹ بھر کے کھایا آتے ہوئے پھر کھڑا ہو گیا کہتے ہیں مجھے ایک بندے کا کھانا اور گو امام حسن جو تقسیم کرنے والے تھے ان کی طرف متوجہ ہوئے آپ نے فرمایا اے سائل کیا کھانا کم تھا تیرا پیٹ نہیں بڑا کہ لیکن نہیں حضور یہ مسئلہ نہیں ہے میں تو اتنا رج کے کھایا ہے کہ بڑا مزا ہے بڑے دنوں کے بعد پیٹ بھر ہے اصل میں میں کوفے کی مسجد میں تھا رات ہو وہ میں نے ایک بابے کو دیکھا ہے وہ پانی میں خوشک روٹیاں ڈال کے بگوگوکے کھا رہا تھا میرا دل کرتا ہے کہ میں جاتے ہوئے اس کو بھی گنا یہ کھانا پیش کر جان امام حسن روح پڑے آپ نے فرمایا اوہ سائل تجھے پتہ ہے وہ بابا کون ہے کیا جی نہیں جانتا وہ کون فرمایا میں حسن مشتباہ ہوں یہ میرا لنگر ہے اور میرے بابا علی ہے علی سے دنیا ویسے ہی پیار نہیں کرتی ہے کوئی وجہ ہے مولا تو مولا کائنات نے فرمایا دنیا میں نے تجھے تین طلاقیں دے اور تین طلاقیں دے کر کوئی کسی کو گھر میں نہیں رکھتا اتنی نفرت مسلمانوں عام نے سب کچھ کس کو سمجھائے نونوں منزلیں ہم اپنی کوٹھیاں بناتے ہیں کبھی نو ہاتھ نیچے قبر کا سوچے ہیں سب کو پتہ ہے عمر کتنی جی توڑی اے جی کو پنجا ایک سال دو گیا سب کو پتہ ہے کہ ایوریج عمر پاکستان میں ساٹھ پینسوٹ ستر سال کتنی جی توڑی میں کوئی سٹھ ایک سال دو گیا بابا جی کر کے رہے ہو میں کوئی چوتھی منزل پر ہم بنانا اللہ منع نہیں ہے ضرور بناو لیکن کبھی وہ چار فٹ نیچے کا بھی سوچے کہ اس میں ہم نے کیا کرنے وہاں کی لائٹ کا کیا کرنے وہاں کے پنکھے کا کیا کرنے وہاں کی بھورات کا کیا کرنے جہاں لاکھوں سال گزارنے تو یہ میلاد اس لیے نہیں ان کے رواج بنایا آئے بیٹھے کھایا پیا چلے گا اس میں فکر بھی لے کے جانے حضور کا عشق بھی لے کے جانے حضور کا پیار بھی لے کے جانے اور کائنات میں ایک حضور ہی تو ہیں جو امت سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ جتنا ماں بھی پیار نہیں کرتی کتنا قرآن کہتا ہے عزیزوں نے لے ماں نے تم تمہیں کانٹا چوبے درد میرا یار مدینے میں محسوس کرتا بس بات مکمل کر دیتا ہوں تقریر میری ہو گئی حضور تسین ابراہیم دی پشت میں حضور تسین ابراہیم دی پشت بچ سو ادو جدو وہ آنگ بچ سو بیان کرتے کرتے پھر فرمایا انت لم ماہو لدہ اشرت اتن ارم فضاعت بی نور کل افقو یا رسول اللہ فرجدو پہڑی ہوئی نا ولادت ملاد کہاں سے لائے آئے کس نے کیسے آت تک نبی کا چکچا حضور کے سامنے کھڑے ہو کہ حضور کا میلاد بیان کر رہا ہے یا نبی اللہ انت لم ماہو لدہ اشرت ارم فضاعت بی نور کل افقی حضور جب آپ کی گھوئی نا بھی لادب تو پوری زمین نور سے چمک گئی فضاعت بی نور کل افقی اس نور میں ایسی چمک لگائی کہ زمین ہے تو روشن ہوئی آفاق بھی سارے روشن ہوئے اور وہ گھڑیاں کیا ہیں ان گھڑیوں کو دون سمجھیں کہ میرے نبی کی امی جان حضرت سیدہ طیبہ حضرت آمنہ آپ فرماتی ہیں بارنی راتے میں گھر میں اکیلی دو چیزیں متفکر کی ہیں گھر میں چراب جلانے کے لیے تیل نہیں ہے محسوس ہے کہ آج جلاتت کا دل نہیں ہے لیکن پریشان ہوں کوئی خاتون بھی پاس نہیں اگر رات کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا اسی فکر میں تھی کہ اچانک میرا گھر روشن روشن ہو گیا تیز روشنی ہو گئی اسی نور میں میں نے دیکھا لمبے لمبے قدوم والی عورتیں میرے گھر میں داخل ہونے لگی میں ڈر گئی میں نے ان سے پوچھا آنے والیوں تم کونو ایک کہنے لگی آمینہ میں ہوا دوسری کہنے لگی میں مریم تیسری کہنے لگی میں حاجرہ آنے والیوں کیوں آئی جواب دی آمینہ تجھے مبارک دینے کہ تُو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے سیدہ فرماتی ہیں پھر میں نے دیکھا ایک حسین و معجبی خاتون میرے پاس تُو کونے تیرے جیسی سونی عورت تو زندگی میں نظری نہیں آمنا میں اس جہاں کی نہیں میں جنت کی اُروں کی ملکاؤں اللہ نے آپ کی خدمت اور اپنے محبوب کے استقبال کے لئے بے جاہا میرے نبی کی ماں جی فرماتی ہیں بس پھر کیا تھا خارج منی نور مجھے محسوس ہوا کیفیت سرور کا میرے جسم سے نور نکلا ادا علی قصور شام ایسا نور نکلا جس نے ملک شام تک کے سارے محل روشن کر گیا میں مشرقوں میں دیکھنے لگ گئی میں مغربوں میں دیکھنے لگ گئی میں جدر دیکھتی ہوں میری نگاہوں کے سامنے سب کچھ آیاں ہی آیاں ہے بڑے پیار سیاد آیاں ہی آیاں ہے سیدہ فرماتی ہیں کہ بس پھر میں نے کیا دیکھا اتنے میں خارج منی نور میرے جسم سے نور نکلا اور اس نور کی چمک میں قائنات روشن ہو گئی اب میرے نبی کی مانجی فرماتی ہیں پھر میں نے پلٹ کے اپنے لال کو دیکھا کیا دیکھتی ہوں کیا نہ مقبولاً یہ جملے ہر ملاد میں یہ پڑھتا ہوں میں تاکہ عاشقوں کے دل میں حضور کا پیار آجائے کانا مقبولاً مدہوناً مختوناً مغصولاً معطرن متنغرن کانا ساجدہ میرے نبی کی مانجی فرماتی ہیں کہ جب میرا لال محمد دنیا میں آئے میں نے پلٹ کے دیکھا آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے مدہوناً گویا بالوں کو تیل لگائے مختوناً خطنا کیے ہوئے ہیں مغصولاً گسل دیئے ہوئے ہیں معطرن اتر لگے ہوئے ہیں متنغرن پاک سافے ہیں معطرن خوشبو لگے ہوئے گسل دیئے ہوئے متنغرن پاک سافے ہیں کانا ساجدہ ادھر محمد آئے آتے گی اپنا سر سجدے میں رکھ دیا زمین پہ آپ کے قدم ٹھکے زمین پہ آپ کے قدم ٹھکے آپ نے سجدہ کیا اور زمین سے مٹھی میں مٹھی اٹھائی پھر میرے کانوں میں آواز آئی میرا محمد پڑھ رہے ہیں اللہ امہ رب حبلی امتی امتی حضور کیا پڑھ رہے ہیں رب عبلی امتی امتی پہلا دن پہلے لم امتی آتے اس امتی تو بڑا کمینا امتی کڑھ رہے گا جب کلمہ حضور دے پڑھے تو حضور دے ذکر تو ٹکے حضور کی محبت پہ قدرن لگائے حضور کی نات پہ قدرن لگائے حضور کی محبت پہ قدرن لگائے سچا امتی وہی ہے جو ٹوٹ کر اپنے نبی سے پیار کرتا اور یہاں یہ بھی ٹھکے داری نہیں چلتی ہے جس نے مصماغ شہ سماغ رکھے ہوں ٹنڈیشن لے پگڑ چگڑ پیانے ہوں اندر جی بڑے عشق رسول صاحب آگے عجیب و غریب گٹ اپ ہے یار یہاں یہاں تو عشق رسول بھی گٹ اپ میں قیقت کو دیکھتا ہی کوئی نہیں میرے سیدی مرشدی آقائی قبلہ پیر سید حسین و دین شاہ سائز آپ کا وہ پیغام الحمدللہ ہر سٹیج پہ کوشش کرتا ہوں سنا ہوں آپ فرماتے ہیں بیٹا سب کچھ کرنا لیکن کبھی کسی کو حضور کے عشق تانا نہ دیں آپ کی داری نہیں آپ تو عاشق ہی نہیں یہ کرسی آس کی رسول ہیں داری منکی ہوئے ہیں ان کو دیکھو گھٹ اپ دیکھو ان کو دیکھو یہ مجھے رکھی ہوئی ہیں یہ داری یہ آس کے رکھ اٹھے کے دارے فرماتے ہیں یہ عشق جل کی قفیت پناہ کیا پتہ جسے تم عاشق رسول سمجھ رہے ہو وہ اندر سے کیا ہو اور جسے تم سمجھ رہے ہو نکمہ داری منڈا وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے آئیں بھر بھر کے حضور کے عشق میں یاد میں روتا ہو اس لیے ایک ہی چیز اس کی اوپر فوکس رکھیں اللہ اور اس کی رسول کے پیار ہمارے عمال تو آپ کو کیا کہیں ہم اپنے گھرے بال میں جنگیں یہ میں وہ ایک ہاں عملہ والے کچھ نہیں میرے پل ہمارے پلے کیا ہے ہمارے عمال اسی سارے یہ سارے اسی بیتی گنگا میں آدھ دو رہے ہیں سارے وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سٹیٹس وائز تھوڑا سا دوسری طرف مولانا صاحب حضور کے صاحبہ جن کی مدد میں قرآن کی آیتیں اترتی ہیں ہر وقت جن کی نگرانی ہو رہی ہے جن کی سانسوں کی اوپر بھی پیرا ہے جن کی سوچوں پہ بھی رب بھی پیرا لگا ہوئے اس کو بھی وانچ کیا جا رہا ہے حضور کے صاحبی یہاں رسول اللہ قیامت کا بائی فرمائے ماں عادت اللہ کچھ تیاری کی تھی ہوئی کیا تیاری کی ہوئی عرض کی حضور اور تے کچھ نہیں یو حب اللہ و رسولہ اللہ تیو دے رسول تیار کرنے وہ نہیں کہہ سکتے تھے جی نماز کو اڑے پیچھے پڑھنے روزے بھی رکھنے سارا کو سکننے اندھاڑی شڑی بھی ہے پگڑی شگری بھی ہے سارا کچھ ہے آج تب بنا کبیرہ کو نہیں کیتا جان دے تو سی دین لے کے آئے پر ان کو پتا تھا اے چیزیں توجہ ہے ویسے میرے questionیں میری تقریم کو عمل ہونے لگی ہے آپ سے questionیں بڑے مزے سے آپ شکریہ آپ نے تقریم سنی آشاءاللہ بھائی صاحب بھی بیٹھیں نیکیاں آپ کو طول کے ملتی ہیں کہ گن کے جو ہم عمل کرتے ہیں گن کے ملتی ہیں نا ملتی ملتی بھئی ایک نیکی کروگے دس ملیں گے دس طولتا نہیں گننا ہے نا گنتی ہے نا جلدی بولو یاد جس نے ایک بار درود پڑا اسے دس دس سمجھ رہے ایک نیکی کی دس سو یہ سو دس ہلا گن کے بولو گن کے تو قیامت کو اللہ جب ہم سے نیکیاں وصول کرے گا گن کے کرے گا یہ طول قانون شریعت یہ سیب گن کے کے دینے تے بیچسو بھی گن کے اکھروٹ گن کے کے دینے تے بیچسو بھی مالتے گن کے کے دینے تے بیچسو بھی تے جتول کے کے دینے تے بیچسو بھی یہاں کیا ہو رہا ہے دے رہا ہے رب گن کے حصول کرے گا بس میری تقریر ختم یہ دعویٰ تے فکر دے کے جا رہا ہوں اللہ حافظ اللہ نیکیاں دیتا ہے گن کے ریٹرن کرے گا اس پر باس کرتے ہوئے امام نبانی لکھتے ہیں اللہ آباد اولا شریق اگر گن کے وصول کرے تو جنوں نے ہزار سال عمر پائیے وہ ہزار سال کے حساب سے تو کروڑوں اگر نیکی ہیں تو جنہ دی عمر ہی تری سال ہے نہیں سمجھ آئی جن کی ہماری اس عمت کی عمر ہی کتنی ہے تیس سال ہے وہ گن کے کیا مقابلہ کریں گے فرمایا میرے معبود تو عمت سے پیار کرتا ہے تیری لادلی عمت ہے نا ان کو دیں گے گن گن کے لیں گے تو تو اس لیے تو میرے نبی نے فرمایا علی کی ایک نیکی ایک پلڑے پہ کل کائنات کی نیکیاں دوسرے پلڑے پہ ضربت والی ان الیوم خیرم من السقلین علی کی ایک نیکی سب پہ بھاری ابو بکر کی ایک رات والی نیکی ایک پلڑے پہ تمام لوگوں کی نیکیاں دوسرے پلڑے پہ ایک رات والی نیکی ابو بکر کی سب پہ بھاری یار یہ کیا یہ بھاری کیوں کہا ہم جب امت محمدی کا معاملہ آئے گا ان سے وصول طول کے کریں گے کیوں اگر اس کی ایک نیکی بھی سلامت دوئینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسے اتنا بڑھا دیں گے کہ سارا حساب عبر ہو جائے گا آئیے حضور سید عالم کے رب کی بارگاہ میں دعا کریں اے اللہ ہمیں زندہ رکھ تو حضور کا آشق بنا کر ہمیں موت دے تو حضور کا آشق حضور کی غلامی اور محبت میں زندگی اور اسی غلامی اور محبت میں موت اتا فرما اعلان کرنے خود کردے اسی محبت اور غلامی میں زندگی اور اسی میں موت اتا فرما حضرت محترم مولانا سید قبلہ فخر و سادات اس علاقے میں جس شخصیت نے عشق رسول کی تحریک کو اس قدر عروج بخشا کے آج گھر گھر نگر نگر گلی گلی حضور کا ذکر کی محفلیں ہو رہی ہیں فخر و سعداد قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حضرت محترم مولانا قبلہ سید شجاعت حسین شاہ صاحب علامہ رفاقت حسین نقشبندی مولانا صدیق قادری علامہ جانگیر نقشبندی مولانا رمیز عاشق زیائی جنب علامہ و قمداد صاحب جنب محترم راجہ منیر گوشی صاحب ان کی یہ کاوش اور فوشش آپ سب کو بلایا آپ کو چیرمین سمجھ کے اگر انہوں نے بلایا نازم سمجھ کے بلایا کوئی وزیر یزیر کوئی کرنل جرنل سمجھ کے بلایا یہ کوئی فائدہ نہیں اور اگر نبی کا غلام سمجھ کے بلایا تو آپ سب کو انہوں نے کیا سمجھ کے بلایا رسول اللہ کا غلام سمجھ کے بائی چودری محمد انیف صاحب رونکین علاقے کی جناب چودری آفز گلفرہ صاحب دیگر جتنے بھی عباب یہاں تشریف فرما ہیں جناب غلام عبادہ صاحب اور باقی جو بھی ادھرات ہیں اللہ تعالیٰ سب کی کاوش اور کوشش کو اپنی بارگاہ سمجھ میں قبول اور منظور فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی منیر گوشی صاحب کو یوں ہی حضور کے ذکر کی بہارے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اے تکونا ذاتی تا لیکشنا تا یسین لکھان کروڑا روپے لانے ہیں تا جی حضور کے ذکر دکھتے اے لائے تا خیرم اممہ یہ جمعون قرآن کہتا ہے کہ نبی اور رحمت کی خوشی کے ظاہر پہ جو خرچہ کروگے وہ پیسے باندھ کر کے رکھنے سے زیادہ بہتر ہے اللہ سب کو سلامت رکھے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین